سب گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے اس نے اعلان کیا 26 جولائی سے احتجاج کا تو آپ یہ کیا سمجھتے کہ یہ جو ملک گیر احتجاج ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ احتجاج کامیاب ہوگا اس سے کوئی موب بنے گی یا یہ بھی پہلے کی طرح اتنی کامیاب بھی نہیں حاصل کر سکے گا لیکن یہ فیلحال تو ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں احتجاج کے لیے تھوڑا سا یہ تھوڑا جلدی ہے سپٹیمبر تک انتظار کر لیں تاکہ بجٹ پورا جو ہے لوگوں کو اس کے implications کا پتہ چل جائے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور سپٹیمبر میڈ کے بعد تحریک ویسے شروع ہو جانی اور اس کے بعد جب یہ نومیمبر میں فیلحال تو دیکھیں نا جو بڑا چیلنج ہے پی ایم ایل این کو وہ یہ ہے کہ جو ٹرائبنل سے نہیں ہٹائے چیف جسٹس لاہور نے اس کے نتیجے میں ان کی تقریباً 45-50 seats کھل گئی ہے اور اسلام آباد کے ٹرائبنل نے جو پروسس طے کیا ہے وہ بڑا سمپل ہے وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے فارم 45 لے آئے اب وہاں پہ جو فارم 45 آتے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے امیدواروں کے فارم 45 وہ ایک ہیں نون لیڈ کا فارم تو اس کے بعد وہ ایفیڈیوٹ لے کے وہ فیصلے شروع کر لیں گے چودری صاحب کیونکہ یہ معاملہ صرف اس ست تک نہیں تھا کہ جو تو لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس کہیں گی پھر اسی طرح implement ہو جائے گا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے اور وہاں پر بیسیکلی جو فرسٹ ہیرنگ ہوئی تھی اس میں ایک سٹے بھی مل گیا تھا کہ فلحال کاروائی روک دی جائے اور یہ کہا تھا مشاورت کر لیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئیں اب بل فرز اگر ان کی satisfaction نہیں ہوئی اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے یہی suggest کیا کہ جو کام کر رہے ہیں tribunals وہ کریں تو معاملہ تو ابھی دوبارہ سپریم کورٹ جانا ہے اگر وہاں سے اس چیز کا ایک change over مل جاتا ہے ان کو اور فیصلہ جو election commission کا ہے جس پہ اب حکومت سازی قانون سازی بھی کر چکی ہے حکومت تو پھر تو situation پھر سے change ہو جائے گی بڑا مشکل ہے change ہونا آپ اس کی وجہ یہ کہ دو چیف جسٹسس جو ہیں وہ ایک ہی رائے دے چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے جسٹس سباسی اور جسٹس مندو خیل تو پچھلی دفعہ بھی نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہائی کورٹ کے جزیز جو ہیں election commission تیہ کرے تو مجھے لگتا ہے کہ فائز ویسا صاحب despite کہ انہوں نے بڑا اس کے اوپر بھی پی ایم ایل این کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے as usual لیکن وہ یہ ریلیف نہیں دے پائیں گے اب بڑا مشکل ہو جائے گا اور اگر یہ جو ہے اگر یہ اسی طرح سے continue ہوئے تو پھر تو دیکھیں مریم نواز اور نواز شیف کی اپنی سیٹ خطرے میں سو پھر crisis جو ہے وہ بڑھ جائے گا ابھی یہ سارے نون لیگ والے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی لیگے سے سپرم کورٹ انہیں contempt issue کرے تو وہ میرا خیال ہے کہ سپرم کورٹ نہیں کرے گی اور جو ہیں ان کے جو functionality ہے اصل گبرہات پی ایم ایل این کی اس وقت ساری یہ ہے کہ tribunals کو کام کرنے سے روکا جائے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو سارے tribunals ہیں ان کے ججز کے خلاف ایک campaign جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے چاہے وہ جانگیری صاحب ہوں چاہے لاہور کے ججز ہوں سو جو tribunals میں ججز فارم 45 اور 47 دیکھ رہے ہیں ساری جو campaign جو ہے وہ ان ججز کے خلاف ہو رہی ہے اچھا چاہے صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب اپنی رہائی کے لیے فواد چوہدری کو ٹاسک دیں کہ فواد چوہدری جو ہے وہ کوئی move کریں سیاسی بھی اور عوامی بھی تو آپ کس طرح سے عمران خان کی رہائی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی explain کیا تھا کہ دیکھیں problem یہی آ رہی ہے کہ جو اس وقت ٹیم ہے اس کی political وہ ذرا وہ وہ اتنی competence نہیں ہے اور نو مئی ideal دن تھا جز ان پی ٹی آئی کو مجھے کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا ایک mandate مل گیا تھا نو مئی ہے نو فروری ملیا ہی ہے مجھے کو 8 فروری کو الیکشن ہوئے 9 فروری جو ہے اس دن لوگوں کو باہر ہونا چاہیے تھا اور آپ نے mandate کی حفاظت کرنی چاہیتی جو نہیں کی لیاکت چھتھا کا بیان آگیا تھا اس کو پی ٹی آئی نے اکیلا چھوڑ دیا وہ بجارہ کتنے مہینوں سے پدھے نہیں سلیٹری کنفائنمنٹ میں اور کدھر کدھر جو پڑا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا اس کے بعد آپ نے جوب چیف جسٹس کے اوپر ریفرنس دائر کرنا چاہے تھا وہ کیا نہیں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ پی تی آئی کر رہی ہے ابھی کپی گورنمنٹ جو ہے جس کی ریزولوشن پاس کیا ہے اسمبلی نے کپی گورنمنٹ کرے ابھی اور کپی گورنمنٹ نے ریفرنس جو ہے وہ فائل نہیں کیا ایسنگ آپ رائیٹی کپی گورنمنٹ کو دینی جائی تھی اور اب دیکھئے امران واحد یہی ہے کہ اس وقت دیکھئے حکومت سے باتچیت کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت جو باتچیت کرنی ہے انہوں نے وہ پوزیشن پارٹیز سے کرنی ہے اور پوزیشن پارٹیز کا الائنس ہر صورت پی ٹی آئی نے بنانا ہے جس میں فضل و ریمان صاحب ہیں پیر پاگاڑا ہے حافظ نائم ہیں ان سب کو اکٹھا کر سکیں گے یہ ایک بڑی پلٹیکل موگ ہوگی اور اس کے علاوہ اور فیلال کسی پلٹیکل موگ کی ضرورت نہیں باقی گورنمنٹ تو اپنے بوجھ کے لیے جا رہی ہے اس گورنمنٹ کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اس گورنمنٹ کو دلکھنا پی ٹی آئی نے زیادہ جو بوجھ ہے وہ عدلیہ پر ڈال دیا اور ان کا یہ خیال ہے کہ عدلیہ جو ایک اس وقت سٹانڈ لے رہی ہے اس سے بھلے وہ پی ٹی آئی کے حق پر نہ بھی لے رہی ہو وہ اپنی ازادی کی جنگ کے لیے ہی سٹانڈ لے رہی ہو لیکن اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ تو پی ٹی آئی کو مل جاتا ہے تو اس لیے بھی وہ اس چیز کے اوپر بھی تھوڑی سی یعنی اس پہ رکھے ہوئے اپنا تکیہ کے چلیے دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کی مووز کیا ہوتی ہیں اس میں عدلیہ اس سے زیادہ بولی نہیں اٹھائی یہ جو اگلے ججز ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ کوئی پلٹیکل ججز نہیں ہیں یہ پروفیشنل ججز ہیں اور یہ کوئی سیاست میں خود کو انوالو نہیں کریں گے یہ بھی خلط فہمی ہے اور اس لیے پی ٹی آئی نے پہلے بھی مارک آئی ہے کہ ایک زیادہ رلائے جوڈیشری پہ یا دونسروں کے کندے پہ کر کے یہ سیاست کے فیصلے پیٹیشن بھی رہتی ہے نا چودری صاحب اور حکومت خود یہ کہہ رہی خواجہ آسف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں ان کے پاس آ رہی ہیں کہ جی لگ جائے گی وہ سیپٹیمبر اکٹوبر میں اگر وہ پیٹیشن تو سارا الیکشن ہی کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ الیکشن کل ادم ہوگا یا پھر ٹرابینلز کے فیصلے آئیں گے اور اس وجہ سے کوئی چینج آور ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا نہیں میرا نکال سپریم کورٹ اس میں انٹریفیر کرے گی سپریم کورٹ کہے گی جی ٹرابینلز میں کیسی چل رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ٹرابینلز جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ خود ہی کریں اور سپریم کورٹ یہ بوجھ نہیں اٹھائے گی حالانکہ ظاہر ہے سب ہی کو پتا ہے الیکشن جس طرح کا ہوا وہ تو سب کے سامنے ہی ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ اب اس کے آگے جو ہے وہ جائے گی یہ پی ٹی آئی کو اپنی پولٹیکل سٹیٹیجی ہی اب بڑھانی بڑھے گی اور سب سے امپورٹنٹ سٹیٹیجی جو ہے وہ دیکھیں مسنگ پرسنس کے اوپر ہے آپ نے غریبوں کے بچے چونکہ اٹھائے گئے ہیں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جیسے بزنس از ڈیوزیل چل رہا ہے وہ بڑا انفرورچنیٹ ہے اور میرے خیال میں انہیں جو ہے وہ سب سے ہی چیز جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا اور فوکس کرنا چاہیے ہے وہ یہ گرفتاریاں اور جس طریقے سے ہائی ہی ایڈیڈ ایسے ان کے اوپر کرنا چاہیے تھا اور ابھی بھی انفرورچنیٹ ہے کہ ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو ہے لڑکوں کے ساتھ پیٹی آئی چودری صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں اگرچہ بانی بیٹی آئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ٹاکس نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا یہ ایک اچھا آپشن ہوتا ہے اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہاتھ بڑھایا گیا تھا تو بیٹی آئی ان کو اگر جوائن کرتی تو سارا جو پلان تھا اگلی گورنمنٹ کا وہ تو ختم ہو سکتا تھا یہ اچھی مووو نہ ہوتی سیاسی طور پر اگر پیٹی آئی جو ہے وہ ایک اس وقت ایک عوامی ریلہ جو ہے وہ اس وقت تو آپ دیکھیں نا تھوڑی سی بھی بات آپ ادھر ادھر کرے تو آپ کے تنقید شروع ہو جاتی ہے حالانکہ اکل کی بات تو یہ نا کہ آپ نے ملک کو نورمالائز کرنا ہے یہاں پہ ہم انگلات کسی نہیں بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو پاکستان کو ہم نے ایک بہتر تو یہی ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے تو ہم ایک جو کانسٹیوشن ہے اس میں واپس ہیں تو لیکن اگر آپ اس وقت پی ٹی آئی اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹتی ہے تو بڑی انپاپلر مووگ ہوگی لہٰذا اس وقت تو اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ امپورٹنٹ ہے کہ آپ الائنس کریں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اسٹابلشمنٹ بہت چیز تو ہونی ہے لیکن چلیں بعد میں ہو جائے گی محول ہوتا ہے اور وہ ادھر سے ہمیں کوئی انٹرسٹ بھی نظر نہیں آرہا سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک اسٹابلشمنٹ کی طرف سے اگرومنٹ کی طرف سے کوئی نظر نہیں آتی کہ وہ امران خان سے اپنے کی ایسے کو پاچیت کرنا ہے میں انٹرسٹیڈ ہے اور جب انٹرسٹیڈ ہوں گے تو تب ہی بات ہوگی نا اب انٹرسٹیڈ ہی نہیں اگلا تک ہی کہل کرنے یہ فرمائیے گا کہ اطاعت آرر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی ای بنو واقعے کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہتی ہے اور ان کو بدنام کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ای نو مائی کے واقعے کو بھرابر کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے دیکھیں یہ اس طرح کے بات کرنی ہی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بنو کا ایشو ہے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی پی ای ای مل این کو سٹریٹی دے رہا ہے دیکھیں یہ بڑا سنسیف ایشو ہے ایک تو اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ پیریسٹر سیف جیسے جو لوگ ہیں جو موڈریٹ لوگ ہیں اور ان کا جو نالج ہے فانستان کا ریجن کا چیزوں کا ان جیسے لوگوں کو ویسے بندہ بریفنگ کے لیے بلا ریتا ہے بات کر لیتا ہے اور پھر میں اس پہ بھی تھوڑا مجھے پرابلم ہے کہ فر ایزمپل آپ نے دیکھا ہے جب آپریشن کی بات آئی تو پنجاب اسمبلی ریزولوشن پر پاس کر رہی ہے ایدر پی ای ای مل این کی جو لیڈرشپ ہے بڑی نائیو ہے یہ بلکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ایشو کو کیا معاملہ ہے اور یا وہ پٹ میرا یہ خیال ہے کہ ان کامپیٹنسی زیادہ ہے دیکھیں جو بھی باتیں کرنی ہے نا پہلی بات تو یہ کہ پختون کوئی اپنا آپ کا ہونا چاہیے ترجمان اور یہ باتیں امیر مقام صاحب کی طرف کو ہیں وہ باتیں ہیں تارڑ کو اور ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے